بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چپٹر پرن میں مسٹر چپس کے کردار سے متعرف ہوئے ہیں مسٹر چپس ایک وہ کردار ہے جس کو جیمز ہلٹن نے لکھا اور جیمز ہلٹن نے جب یہ کردار لکھا تو وہ کافی شخصیت سے متاثر تھا اور ان سے متاثر ہو کے اس نے یہ کردار تحریر کیا اس کے علاوہ ہم اب تک تقریباً چار کے قریب کردار جو ہیں ان کے بارے میں ہم آگاہ ہو چکے ہیں جن میں مسٹر چپس خود ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر میری ویل مسٹر ویدربائی شامل ہیں اس کے بعد ہم اب اس پیرگراف پر آتے ہیں تو مسٹر چپس کو جیسا کہ تاقید کی گئی تھی کہ شروعی سے سختی کا معاملہ پیش رکھے طلبہ کے ساتھ اور ڈسپلن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے تو جو مسٹر چپس کا پہلا دن ہے وہ انتہائی ناخشکبار قسم تھا ایک بڑا سا حال اور جس میں شاتر قسم کے بیر بیریانز بیر بیریانز مراد سیویج قسم کے لوگ ویشی قسم کے بچے جو کہ حملہ کر دینے کے لیے چپٹنے کے لیے تیار تھے لباس اس نے پہنا ہوا جس طرح اس نے کل میں رکھی ہوئی پرانے انداز سے اور وہ پانچ سو ایسے بدتہزیب بدماشوں کی رحم و کرم پہ تھا جو کہ نئے اساتذہ کو مزہ چکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور ان کے لیے یہ قسم کا کھیل تھا اور یہاں ایک قسم کی روایت تھی وہ چھوٹے سے ننہے سے بدماش ایک حجوم کی طرح بے رحم حجوم کی طرح جو بلکل ترس نہ کھائے امپلیکیبل پٹیلس بلکل رحم نہ کھائے اس طرح تیار بیٹھے تھے کلاس میں مکمل خاموشی تھی مسٹر چپس جیسے ہی بلیک بورڈ کی طرف مڑے اور کچھ لکھنے کے لیے انہوں نے کچھ شروع کیا تو پیچھے سے ایک بچے نے تیزی سے ڈیسک کا جو لڈ ہے ڈیسک کا جو کور ہے وہ زور سے نیچے مارا زور سے نیچے مارا اور اس کے نیچے ٹکرانے کے وجہ سے آواز جو ہے وہ گونج بلند ہوئی اور سارے خاموش ہو گئے اب یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ کس نے یہ حرکت کی ہوگی مسٹر چپس پہلے سے اس چیز کے تلاش میں تھا کہ میں ایسے بچے کو ایڈنٹیفائی کر لوں اور پہلے دن سے ہی اس کے لیے ایک ایسی مثال بنا دوں کہ بعد میں آنے والے بچے کوئی بھی اس طرح کی مثال نہ پیدا کریں نہ پریشانی کریں تو مسٹر چپس نے فوراں سے کہا تم سرخ بالوں والے تمہارا کیا نیم ہے یہ اس جگہ پر پانچویں کتار میں اس طرح سے مسٹر چپس نے اس بچے کو ایڈنٹیفائی کیا اور ایڈنٹیفائی کر کے اس کو سزا دی اس کے ساتھ ہی اب وہ بچہ اپنا نام بتاتا ہے کولی وہ کہتا ہے کہ میرا نام کولی ہے اور ویری ویل کولی آپ ہنڈرڈ لائنز آپ کو ہنڈرڈ لائنز اپنا پہلا راون وہ جیت چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا پسر کولی کو کہ تم نے پانچ سو لائنیں لکھنی ہیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہوا کسی نے کوئی شکایت نہ کی کسی نے کوئی پریشانی نہ کی سالوں بعد وہی کولی جب شہر کا ایک نازم بن کر آیا اور بہت ساری عہدوں پر بڑا جمان ہو گیا تو اس نے اپنے بچے کو بھیجا جو کہ وہ بھی سرخ بالوں والا تھا بروک فیلڈ میں اور چپس اسے اکثر کہا کرتا تھا کولی تمہارے والد وہ پہلے شخص ہے جس کو میں نے کبھی سزا دی اور وہ یہاں پر چوبیس سال جب میں یہاں پر چوبیس سال پہلے آیا تو وہ تمہارے والد پہلے شخص ہے جس کو میں نے کبھی سزا دی اس کو یہ سزا دینا بنتی تھی اور تم کو اب یہ سزا دینا بنتی ہے یعنی اس وقت اس کو سزا دی اور اب میں تمہیں سزا دیتا ہوں تو سب ساری کلاس ہنس اٹھتی اس کو راہ اٹھتی اور پھر کس طریقے سے یہ مزائیہ سا لطیفہ سر ریچرڈ کو ایک چھوٹا سا بچہ لکھتا اور وہ بھی مسکراتے اس خط کو پڑھ کر جو ہے اگلے اتوار والے دن یہ چھوٹے چھوٹے لطیفے بچے اپنے والدین کو لکھ کے بھیجتے اور ان میں سے ایک سر ریچرڈ ہیں جن کو یہ لطیفہ پتا چلا اور وہ بہت مسکر آئے اور کچھ سالوں بعد اس کے بعد ایک اور بہتر جوک تھا اس سے بھی بہتر کہ ایک اور کولی آ چکا تھا اور وہ کولی جو کہ پہلے والے کولی تھا اس کا بیٹے کا بیٹے تھا اور اک سے اکثر اس سے تلفز کی درستگی جو کہ اس کی ایک عادت بن چکی تھی کہ تم ایک شاندار مثال ہو ایک روایتی چیزوں کی مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے جو دادا ہے کبھی بھی وہ ابلیٹیو ابسلوٹ جو گریمر کا ایک قائدہ ہے وہ نہیں اس کو پڑھ سکے ایک بے وکوف تھا تمہارا دادا اور تمہارا والد بھی اور میں یاد کرتا ہوں کہ وہ اکثر وہاں پہ بیٹھا کرتا تھا دیوار کے پاس وہ زیادہ بہتر نہیں تھا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کولی تم بھی ان سب میں سے زیادہ بڑے احمق اور بے وکوف ہو تو جب یہ بات کہتا ہے تو ساری کلاس گونج اٹھتی کہکوں کی گونج کے ساتھ تو یہ بھی ایک قسم کا لطیفہ بن گیا اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لطیفے بھی بنتے ہی جاتے لیکن اداس بھی اور چپس آگ کے پاس اردگید بیٹھا ہوا موسم خزان کے جو اور ریٹلنگ دا ونڈوز جو کہ کھڑکیوں کو بجنے پر مجبور کر دیتے اس کے علاوہ اداسی اور غمی کی جو لہر ہے وہ اس وقت اس کے اوپر چھائے رہتی جب تک اس کے آنسو نہ نکل آتے اب ہم نے جتنی بھی باتیں پڑھی ہیں جس میں ہم نے پڑھا مزاک ہے کولی کے بارے میں لطیفے اس کے بارے ہم نے مسٹر چپس کے بارے میں بات پڑھی یہ ساری کی ساری مسٹر چپس کے دماغ میں چلنے والی باتیں ہیں اور وہ اس کو لکھاری نے لکھا ہے اور اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مسٹر چپس تو جو ہے وہ آگ کے قریب بیٹھے ہوئے آگ سے انکرے ہیں اور یہ تمام باتیں خوشی اور غمی سے بھرپور اس کے اوپر چھائے رہتی ہیں اور اس وقت تک چھائے رہتی ہیں جب تک ان کے آنسو بہ کر نہ نکل پاتے اور پھر جب مسٹر چپس چائے کا کپ لے کر واپس آتی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھ پاتی ہیں کہ کیا وہ مسکرہ رہے ہیں یا وہ ہنس رہے ہیں اور نہ ہی مسٹر چپس کو یہ بات پتہ چلتی تو یہ ایک یادوں پر بھرپور ایک سفر ہے جس کو مسٹر چپس کو بہترین انداز میں اس کو لکھا گیا مسٹر چپس کی یادیں ہیں سکول کے ادھمانے کی باتیں ہیں اس کے علاوہ وہ طلبہ کے ساتھ ایک روابط ہیں وہ ان کے ساتھ ریکریلیشن ہے جن کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو مسٹر چپس کا چپٹر ون مکمل کیا ہم سے اس متعلق سوال یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ مسٹر وکٹ کون ہے ڈاکٹر میری ویل کون ہے مسٹر ویدر بائی کون ہے مسٹر چپس کون ہے مسٹر چپس نے بروکفیلڈ سکول کب جوائن کیا مسٹر کولی کون تھا اور what was the punishment مسٹر چپس gave to مسٹر کولی کیا سزا دی مسٹر چپس نے کولی کو اس کے علاوہ describe his first day at بروکفیلڈ سکول مسٹر چپس کے پہلے دن کے متعلق سکول کے متعلق بتائیے کیا ہوا اس کے علاوہ مسٹر ویدر بائی نے کیا نصیحت کی مسٹر چپس کو مسٹر چپس کو کیا نصیحت کی اس بارے میں اس کے علاوہ مسٹر چپس کی retirement کے بعد کیا مصروفیات تھی اپنے time کو وہ کیسے سٹکیا کرتے تھے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں اس چپٹر میں ملتے ہیں ان تمام سوالات کو اپنی guide میں اپنی helping book میں اپنے notes میں دیکھئے گا آپ کو ضرور ان کے جواب مل جائیں ان کو prepare کیجئے ان کیمسی کیوز تیار کیجئے اور اس کے بعد ہم اگلے چپٹر کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم